عظیم تھی جس کے لیے عدد خضر دیوار کو تعمیر کر رہے تھے اس میں محمد آرش پر بھی ہے جنت پر بھی ہے اس میں محمد علوی کائنات میں بھی ہے سفری کائنات میں بھی ہے اور امام نبہانی نے بیان کیا امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں پورا باب قائم کیا امام نبہانی نے الانوار المحمدیہ میں باب قائم کیا قاضی ایاز نے الشفاہ میں پورا باب قائم کیا امام حلبی نے حصیرت والحلبیہ میں پورا باب قائم کیا خصائص کبرہ میں امام جلال الدین سیوتی نے پورا باب قائم کیا مدارج نبوت میں شیخ عبدالعق مدیس دہنوی نے پورا باب قائم کیا اور درچنوں واقعات صحابہ سے تابعین سے تبہ تابعین سے آئیمہ سے اولیاء سے روایتاں نقل کرتے رہے کہ حضور کا نام کبھی آسمانوں پر ظاہر ہوتا ہے یہ حصت ذکر مستثا ہے کبھی قدیم پتھروں پر ظاہر ہوا کبھی انگور کے دانوں پر ظاہر ہوا کبھی آقا علیہ السلام کا نام مختلف درختوں کے پتوں پر ظاہر ہوا یہ بلاد ہند اور عرب اور افریقہ کی روایتیں ان کتب حدیث و صیرت میں موجود ہیں اسی طرح وقتاں فوقتاں جب وہ چاہتی ہے ذات کہ مراج کی رات صرف ہم ہی خوش نہیں ہوتے اس رات محبوب کو بھیج کر بھیجنے والا رب بھی خوش ہوتا ہے قرآن نے نظارہ دیکھا بارہ ربی الاول کی رات جب حضور کے مراج کا جشن اہل پاکستان منا رہے تھے اور روح زمین اور عالم اسلام کا سب سے بڑا جشن مراج مصطفیٰ کی خوشیبہ تھا اور لاکھوں لوگ مصطفیٰ کے ذکر میں عاشقان مصطفیٰ جون کے ذکر سن رہے تھے اے مسلم ہیں جب اسم محمد کا ذکر ہو رہا تھا میں تو مگن تھا خطاب میں مجھے تو خوش نہیں تھا اچائنک سٹیج سے آوازیں ملندنی علماء بولیں سامین کھڑے ہو گئے نعرے لگے جب ذکر مصطفیٰ زمین پر ہو رہا تھا رب کائنات نے چاہا کہ لو تم کیا ذکر کرو گے میرے مصطفیٰ کا تم کیا ذکر کا حق ادا کر سکتے ہو تم کرو اپنی بسات کے بر اپنی نگاہ اٹھاؤ میں چاند کے گرد آسمان پر احمد محمد لکھ کر مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیتا ہوں لاکھوں لوگوں نے اسم محمد جان کے تین حصے پورے اسم محمد اور اوپر سواد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیمرے ہیں آپ کے کیمرے کور کر رہے ہیں اس کو ادھر بھی ہے بڑا یہ بھی ہے لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا خوش نصیب ہے ٹیو ٹی وی اور اے آر وائی جس کو موقع ملا کہ اس میں مصطفیٰ کے نقش کو پوری کائنات تک پہنچا دے یہاں بعض لوگ مغالطے میں آگئے بعض دو تیسرے چوتھے درجے کے تھرڈ کلاس قسم کے اخباری نمائندوں کی شرارت پر وہ کرتے ہیں میری نصیت ہے علماء کو کبھی اخباری چھوٹے درجے کے لوگ جو شرارتی ہوتے ہیں کسی قومی اخبار نے ان کی بات کو نہیں لیا کسی بڑے اخبار نے نہیں لیا چھوٹے جو چوکوں پر بیچنے والے تھرڈ کلاس شام کے اخبار ان کی شرارت سے لپ گئے ماذا اللہ کسی نے کہا کہ قادری صاحب نے استغفراللہ موجزہ کا دعویٰ کر دیا کسی نے کہا کرامت کا دعویٰ کر دیا نادان لوگو جو حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص قیامت تک اپنے موجزہ کا دعویٰ کرے گا وہ تو مرتد اور کافر اور جہنمی ہو جائے گا موجزات نبیوں کے ہوتے ہیں اور وہ حضور کے ساتھ ختم ہو گئے کس کی مجال ہے دعویٰ کرے وہ کافر ہو جائے گا اور نہیں کرامت کا دعویٰ کیا میں تو گناہگار آدمی ہوں میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہیں کیا نہ میں صاحبِ کرامت ہوں میں تو گناہگار سیاہکار ظلیل و خار بیکار سا آدمی ہوں اللہ کی عزت کی قسم دعویٰ تو دور کی بات ہے گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا ہم آجز سجدہ ریزہ کے مولا یہ نہ ہماری کوئی کرامت ہے نہ کسی کی یہ اللہ کی قدرت کا مظہرہ ہے ریفاتِ ذکرِ مصطفیٰ کی شان ہے یہ حضور کے نام کا موجزہ ہے یہ مصطفیٰ کے موجزات کا تسلسل ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو پاپ جس نے حرمت اور عزتِ مصطفیٰ کے خلاف بات کی تھی یہ عالمِ کفر کے خلاف آسمانوں پر محمد کا نام لگ کر پوری انسانیت کو حضور کی عظمت دکھانے کا موجزہ ہے اللہ کی قدرت ہے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہم پہ اللہ کا کرم ہوا ملاد کی مجلس قبول ہو گئی کہ حضور کا نام سایہ فگن ہو گیا سایہ فگن ہو گیا یہ قبولیتِ ملاد کی علامت تھی اور یہ آج نہیں مفتی محمد شفی صاحب دار و علوم کراچی والے انہوں نے شہادتِ کائنات کے نام سے کتاب لکھی تھی یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والدِ گرامی مفتی محمد شفی مولانا عشق و علی تھانوی صاحب کے جو شاگردِ جلیل شہادتِ کائنات انہوں نے کتاب ہے نا انہوں نے کتاب لکھی اور انڈیا بوپال امرسر لکھنو ہیدر آباد اور خدا جانے دجنوں شہر مختلف سال مختلف مہینے مختلف تاریخ ہیں ایک تسلسل اور پاکستان تک یہ سارا تسلسل لکھ کر کہ کن کن زمانوں میں کن کن وقتوں میں کہاں کہاں اسمِ محمد آسمانوں پر فضاؤں میں بادنوں میں ظاہر ہوا تاریخ لکھی یہ کسی کا کمال نہیں ہے یہ صرف اسمِ محمد ہی کا کمال ہے لہذا ایک تو لوگ بدگمانی سے بچا کریں بدگمانی سے بچا کریں جھوٹ سے بچیں جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی تومت لگاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قیامت تک اس پر لانت ہوتی ہے تومت سے بچیں جھوٹ سے بچیں اور بیسک چیز کچھ بات کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آتی کتبِ حدیث کو پڑھئے کتبِ سیرت کو پڑھئے کتبِ فضائر کو پڑھئے میں نے آج اس لئے سارے امام سیوتی امام کسطلانی امام نبھانی شیخ عبدالعق مدس دہلی امام حلبی قاضی ایاض کل آئیمہ کے تمام ابواب آپ کو کتابوں سے کوڈ کر دیئے پڑھئے درجن و واقعات ایسی قدرتوں کے دکھائیں حضور کا اسم پاک لکھا ہوا تو حاضرین محترم یہ رفعتِ ذکرِ مصطفیٰ ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے پوری عالمِ علوی میں کائنات ارض و سما کے جنتوں کے پتے پتے دروازے پر آسمانوں پر جگہ جگہ اس میں محمد رکم ہے مگر ہم نابین نہ ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا نگاہ والے دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے ہم جیسے نابینوں کو بھی دکھا دیتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے پتہ پتہ ذرہ ذرہ بوٹہ بوٹہ شجر شجر ہجر ہجر کائنات کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے کائنات کی ہر شئے اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر ملا علیکاری نے بیان کیا شرعہ شفاہ میں مگر ہم سن جس طرح اللہ کی تسبیح ہر شئے میں ہے ہم سن نہیں سکتے اس طرح کائنات علوی میں اور کائنات بالا کے ہر مقام بالا پر اسم محمد ہے مگر ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کبھی کبھی جیسے وہ پتھروں سے بلوا دیتا ہے اس طرح کبھی کبھی نام محمد لکھ کے چمکا کر دنیا کو دکھا دیتا ہے تاکہ کمزور ایمانوں کو پھر تقویت مل جائے آج ایمان ڈگمگا رہے ہیں لوگوں کو تعلق بارگئے رسالت سے کمزور ہو رہا تھا محبت اور عدب کرشتہ کمزور ہو رہا تھا ایمان وہ ترزل ہیں کفر و تاغوت کا حملہ ہے امت مسلمہ کے ایمان پر ایسے جب وقت آتے ہیں مشکل وقت امت کے ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر کر راتا ہے اپنی قدرت اور محبوب کے موجزات کو اور آیات کو نشانیوں کو ظاہر کر کے حضور کی امت کے متزلزل ایمانوں کو اور ڈگمگاتی کشتیوں کو پھر مضبوطی سے کنارے پر لگانے کے لیے آیات و موجزات ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت اور کرش میں ظاہر کرتا ہے اس کو نیک نیتی سے پوزیٹیو سینس میں لینا چاہیے اور امتی کو خوش ہونا چاہیے کہ آقا کا اسم پاک آسمانوں پر روشن ہو گیا ارے وہ کیا امتی ہے کہ محبوب نبی کا نام روشن ہو اور وہ اس میں ترہ ترہ کی